امریکی کمپنی گلیڈ پاکستانی کمپنی فیروز سنس کے ساتھ مل کر انڈیا کی چار اور کمپنیوں کے ساتھ اکٹھے ہو کر ریم دیزویر نامی کوویڈ نائنٹین کے لیے دوائی بنانے کا اعلان جسے پاکستان 127 ملکوں میں ایکسپورٹ بھی کرے گا بہت پڑی بات لیکن اس کے پیچھے کون ہے ایک کمپنی کا مالک اور کچھ ایسے سوالات جو آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہیں میرے ساتھ رہیں پوری ویڈیو دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی ناظرین ابھی ریسنٹلی ڈاکٹر زفر مرزا صاحب نے بھی انانس کیا اور بی بی سی کی ایک بڑی رپورٹ بھی آئی کہ جس میں انہوں نے بتایا کہ امریکی کمپنی گلیڈ جو کہ ایک بہت بڑی میڈیسن ریمز ڈیزیویر جسے جی ایس 5374 کے کورٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ وہ میڈیسن ہے جس سے ایبولا کے پیشنٹ کا ہیپٹیٹس سی کے پیشنٹ کا اور مارک برگ کے جو اس وقت پیشنٹ تھے ان پر یہ دوائی ویکسین جو ہے آزمائی گئی اور یہ ناکام ہو گئی اب یہ دوائی گلیڈز جو ہے کمپنی امریکن کمپنی پاکستان میں فیروز سنز جو آپ جانتے ہیں ایک بڑی مشہور معروف پاکستانی فارماسیٹیکل وہ بہت بڑی کمپنی ہے ان کے ساتھ اور لیمیٹ جو انڈیا میں ایک بہت بڑا گروپ ہے جن کے آگے پانچ فردر چار کمپنیز ہیں یہ پانچوں کمپنیاں اس ویکسین میں پرپریشن میں اسے لوکل طور پر پرپیر کریں گی اور بنائیں گی اور اس کے بعد اس کے ٹرائل وغیرہ کریں گی اور پھر اس کو دنیا بھر میں ایکسپورٹ کریں گی امریکہ کے علاوہ جاپان ایک اور ایسا ملک ہے جہاں پر یہ دوائی جو ہے ریم ڈی زیویر یہ وہاں پر یوز ہوئی ہے اب اس دوائی کو کس طرح استعمال کرتے ہیں انجیکشن میں بھر کر اپنی جو آپ کی رگوں میں اس کو بھرا جاتا ہے لیکن اس کا جو انہوں نے چیک کرنے کے لیے دو طریقوں سے ٹیسٹ کیا ایک کچھ پیشنٹس کو پلسیبو افیکٹ جس میں آپ اکثر دوائی استعمال نہیں کرتے لیکن مریض کو مائنڈ آور میٹر سے پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے اسے دوائی انجیکٹ کی گئی ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا واقعی دوائی کے اثرات ہیں یا نہیں پلسیبو افیکٹ کے تھرو انہوں نے جب کچھ مریضوں پر اس کا تجربہ کیا تو گیارہ پرسنٹ جو اموات ان مریضوں میں نظر آئیں جب انہوں نے یہ ریم ڈی زیویر نامی دوائی ان مریضوں پر اعظمائی ٹیسٹ کی گئی تو اس میں اموات کے جو پیشنٹ ہیں وہ ایٹ پرسنٹ سے یہ تین پرسنٹ کا ڈیفرنس پلسیبو جس میں کوئی دوائی نہیں ہوتی بلکل مائنڈ آور میٹر گیم ہوتی ہے مریض سمجھ رہتا ہے کہ اس کو دوائی لگ رہی ہے اس کی ڈرپیں بھری جا رہی ہیں لیکن اصل میں خوہ کچھ نہیں رہا ہوتا یہ اور ایک اصل دوائی جس کے لیے اتنا بڑا جو ایف ڈی اے امریکن انہوں نے اس کے اوپر بڑا خرچہ وغیرہ بھی اس کا اپنی نگلیڈ نے کیا لیکن ایف ڈی اے نے ابھی تک اس کو ایک بڑے سکیل پر اس کی ڈسٹریبیوشن کو لانچ نہیں کیا اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ دوائی تین بڑے جو بیماریاں تھی ہیپٹیٹس سی، ایبولا اور مارک بھرگ ان کے لیے استعمال کی گئی اور وہاں پر نہیں چلی تو اس کے کیا ثبوت ہے کہ یہ دوائی جو ہے کووڈ نائنٹین کے پیشنٹس کے لیے چلے گی اس کے جواب میں کہا جا رہا ہے کہ جو پیشنٹس واپس اسپطالوں میں آ رہے ہیں ان میں اکتیس پرسنٹ ریشو کم ہوئی ہے سو میں سے اکتیس لوگ ایسے ہیں کہ جو دوبارہ اسپطال میں نہیں آئے کیونکہ ان پر یہ دوائی استعمال کی گئی اب یہ ایک بہت بڑی جو ہے انفیکشن کنٹرول میں بہت بڑی کامیابی آپ اسے سمجھ سکتے ہیں اور اوپر سے کامیابی یہ کہ پاکستان اور انڈیا جیسے ممالک کو یہ دوائی دینا اس کی ڈسٹریبیوشن اور ان سے آگے کروانا اب سوال یہاں پر بڑا امپورٹنٹ یہ بنتا ہے کہ دنیا میں اس وقت ایک سو پچانے میں ممالک ہیں اور امریکہ کے ان کے تعلقات خاص طور پر یوربی ممالک سے دنیا بھر میں بڑے کلوز تعلقات ہیں ایسے میں انڈیا اور پاکستان کو ہی کیوں چنا گیا کہ وہ دوائی استعمال کریں تو کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس لیے کہ شاید بڑے سکیل پر لیبارٹری میں جس طرح آپ ٹیسٹ کرتے ہیں مختلف اجزاء کی چیزیں مختلف جو آپ کے مادہ اور نر قسم کی جو جوڑے بنائے جاتے ہیں ان پر اسی طرح یہ پاکستان میں ایک بڑے پیمانے پر ٹیسٹنگ کرنا یا انڈیا میں ٹیسٹنگ کرنا بنسبتاً امریکہ کے یا ترقی آفتہ ممالک کے یہ بڑا آسان ہے آپ کو پتہ ہے کہ ایک اچھا ڈاکٹر وہی ہوتا ہے جو کہ تشخیص کر سکتا ہے اور پاکستانی انڈیا اور جو ڈاکٹرز ہیں یا ایون ایفریکن بھی یہ کیوں کامیاب ہوتے ہیں ان کے پاس پیشنٹ بہت زیادہ آتے ہیں یہ ان کو دیکھتے کہ اس مرس کی تشخیص میں بڑے کامیاب ہو جاتے ہیں اسی لئے یہ بعض اوقات اجزاء کو دیکھ کر اپنے ہی لکھ لینے کے پیچھے چھوٹی سی لیب میں وہ خود ہی دوائیاں وہ گوٹ کر بنا کر وہ سرجبت اور سیرپ وہ اسی دوائی کی مقدار کے مطابق بنا لیتے ہیں جس پر کوئی لیبل نہیں لگا ہوتا اور وہ دوائی مریض لیتا ہے اور مریض ٹھیک بھی ہو جاتا ہے اتفاق سے اب یہ پتہ نہیں پلیسیبو ایفیکٹ ہے یا واقعی وہ اجزاء ان کے درست ہوتے ہیں لیکن اس ویکسین کو استعمال کرنے کے لیے ایف ڈی اے امریکہ میں وہ لوگ اتنی جلدی راضی نہیں ہو رہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ترقی یافتہ موارے کے لوگوں کی زندگیاں عام جو ممالک ہیں ان کی زندگیوں سے بڑی قیمتی ہوتی ہیں اس لئے وہاں پر دوائیاں اس طرح ہیں جو ہے وہ استعمال نہیں کی جا سکتی ان کا بڑا ایک پروپر لائسنسنگ ریجسٹریشن اور اس کے بعد تیسٹنگ اور ایک بڑا لمبا چوڑا پروسس ہوتا ہے اس کے بعد کی دوائی جا کر مارکٹ میں کمرشل آئیز آویلیبل ہوتی ہے لیکن ہمارے منکوں میں یہ مسئلہ نہیں ہوتا اس کی ڈسٹریبیوشن بھی آسان ہوتی ہے اس کو بنانا بھی آسان ہوتا ہے لائسنسنگ کے بیشن نہیں ہوتا اب عمران خان صاحب نے بھی اس کمپنی سے بات کی ہے جو گلیڈ نامی کمپنی ہے اور شاید انہی کی کوششوں سے ہو رہا ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی یہ میڈیسن کام کرے گی یا اب دوسری طرف سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ لیٹس اگر یہ میڈیسن کام نہیں کرتی تو اس کا نقصان کیا ہوگا اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں ان میں کوئی خاص اتنا بڑا سائیڈ ایفیکٹ نظر نہیں آیا سویلنگ ہے آپ کا لوگ بلڈ پریشر ہو جاتا ہے آپ کو پسینے چھوٹ جاتے ہیں آپ تھوڑے بزن اڈھال ہو جاتے ہیں ابھی تک اس کا کوئی ایس سائیڈ ایفیکٹ اکارڈنگ ٹو وکی پیڈیا نظر نہیں آیا جو یہ کہا جیسے کہ یہ دوائی جان لیوا ہو سکتی ہے اسی لیے شاید پرائم منسٹر نے شاید اس کو الاؤ کرنے کے لیے ظاہر اپنے ڈاکٹرز کی ٹیم سے مشورہ کیا ہوگا یہ وہی بات ہے کہ لگ گیا تو تیر نہ لگا تو تکا اگر یہ کام ہو جاتا ہے تو آپ سوچیں کہ پاکستان کی ٹیسٹنگ کی وجہ سے کتنے بڑے ممالک دنیا بھر میں ایسے ہیں کہ جہاں پر ان لوگوں کو اس دوائی سے فائدہ ہو سکتا ہے اب دوسری تا اسٹریلیان نیشنل یونیورسٹی نے اپنی گریسن ریسرچ میں بات کی اور یہ بات آپ سب کے لیے بڑی غور طلب بات ہے اسے غور سے سنیں کہ آپ اپنے اردگر دیکھیں کہ کیا آپ کو کرونا کے ٹھیک ہوئے ہوئے کوئی پیشنٹ نظر آئے ہیں آپ کے دوستوں میں آپ کے رشتہ داروں میں آپ کے جاننے والوں میں کوئی ایسا بندہ جس کو کرونا ہوا ہو اور وہ ٹھیک ہو گیا اور وہ آپ کو بتائے ہاں جی مجھے کرونا ہوا تھا میں آج سولیشن میرا اسپطال میں گیا اور اب میں بائی رہے ہیں میں ٹھیک ٹھاک ہو گیا ایسا بندہ آپ کو نہیں ملے گا میں کتنے عرصے سے ڈھونڈ رہا ہوں مجھے کوئی کرونا کے ایسے لوگ مل جائیں جو ٹھیک ہو کر واپس آئے ہیں لیکن وہ لوگ نہیں ملے اس کی وجہ کیا ہے کہ اسٹریلی نیشنل یونیورسٹی کے مطابق کہ ان لوگوں کا جو بلڈ ہے اس وقت وہ بڑا قیمتی ہو چکا ہے پچیس پچیس ہزار ڈالر کے ان کا جو خون ہے وہ وہ کہیں ان مارکٹس میں بک رہے ہیں جن کے نام لینا اب میں اپنے پروگرام میں نام نہیں لے سکتا کیونکہ اس کے سٹینڈرز آپ کو پتا ہے کیا ہیں ان مارکٹس میں یہ خون بکتا ہے اسے پلازما کے طور پر اس کو ان لوگوں کے خون کو نکال کر ایک انفیکٹڈ بندے کے جسم میں داخل کر کے اس کو ٹھیک کیا جا رہا ہے تو یہ مطلب ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ وہ لوگ اسی لئے آپ کو نظر نہیں آ رہے کہ جو ہی کوئی بندہ ٹھیک ہوتا ہے پتا چلتا ہے ہنڈر پرسن کیوں رو گئے اس کو فوراں سائٹ پر کر دیا جا رہا ہے اگر آپ کو ایک ایسے لوگ ملیں تو پلیز ضرور میں سے کانٹیک کریں میں دیکھنا چاہتا ہوں ایسے لوگ مکمل جن کو مکمل کرونا ہوا ہو مکمل آسولیشن میں کورنٹین میں ہسپیٹلائزیشن اور اس کے بعد وہ لوگ واپس آئے کہ ہم ہنڈر پرسن ٹھیک ہو چکے ہیں ایسے لوگ آپ کو بہت کم ملیں گے کیونکہ ایسے لوگوں کو چھپایا جا رہا ہے اب یہ کون کر رہا ہے کیا ہو رہا ہے ایک تو اس کی کانسپیرسی نہیں ہے جس کمپنی نے یہ دوائی بنائی ہے ریم ڈیزیویر نامی دوائی جو بنائی ہے اس کے مالک ہیں یہ وہی شخص ہیں کہ جن کے اوپر ابھی سینٹ میں انکوائری ہو رہی ہے ابھی ٹرم صاحب کے ساتھ بھی ہو لگتے ہیں میرے پچھلے پروگرام میں میں نے آپ کو تین بڑے جن لوگ کی بات کی تھی ان میں ڈاکٹر فوچی ایک مہین تھے وی اچیو اور بل گیٹس ان تینوں کے نام میں نے آپ کو بتایا تھے اب ایک دفعہ پھر یہ جو میڈیسن آ رہی ہے اور خاص طور پر پاکستان کو دی جا رہی ہے بل گیٹس نے پہلے پولیو کی انڈیا کو دی تھی آپ کو یاد ہوگا اب یہ پاکستان کو دینے اور انڈیا کو بھی دینے اب اس میں اللہ جانے کیا سٹوری ہوگی لیکن جو ہمارے حکمران ہیں دونوں ملکوں کے یا پوری ورلڈ ان لوگوں کو چاہیے کہ تھوڑی سی اس پر احتیاط کریں دیکھیں اب سچویشن ایسی ہے کہ یا تو کوئی حل ہی نہیں مرتا کیا نہ کرتا اب ان کے پاس کوئی اور حل ہی نہیں ٹوپتے کو تنکے کا سہارا جتنے محورے آپ کو یاد آتے ہیں بے بسی اور مجبوری کے اس وقت کرونا کی جو سیچویشن ہے اس میں وہ چل رہے ہیں اور کوئی دوائی کوئی میڈیسن کوئی چیز ایسی نظر آتی ہے لوگ نیم کے پتوں سے لے کر ہر چیز تک ہے علاج جو ہے وہ بتا رہے ہیں اور لوگ استعمال کر بھی رہے ہیں تاکہ کسی طرح اس موزی مر سے جان ہماری چھوٹ جائے